بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن پوش ہو عدالت کو بہتر پتہ ہے کہ آج ہوگا کیا کیا فیصلہ دیا جائے گا فیصلہ ریزرف کیا جائے گا یا آج بھی دلائل ہی چلتے رہیں گے اور لمبے چلتے رہیں گے یہ تو پتہ چلے گا لیکن انتہائی اہم مرحلے کے اندر پینما کیس آ چکا ہے اور ساتھی ساتھ پینما کے ساتھ جو ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ بھی انتہائی اہم موڈ پر ہے اور رد الفساد آپریشن رد الفساد جس کے بارے میں کل آئی ایس پی آر کی طرف سے انناؤنس بھی کیا گیا وہ بھی شروع ہو چکا ہے آپ بات یہ کریں گے سوالے سے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں خاور گھومن صاحب خاور صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا سویل اقبال بھچی صاحب بھی حوائل صاحب موجود ہے سویل صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا خاور صاحب کیا ایڈیشن ہے آج کی شو میں السلام علیکم میں ویری گوڈ مورننگ انیقا ٹاپ سٹوری کے علاوہ ہمارے پاس چند ایک اہم سٹوریز ہیں میں نے تین سٹوریز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین کے ساتھ آپ کے تھوہ پہلی تو یہ ہے کہ سٹیٹ بینک آ پاکستان کے گورنر آشرف وطرہ صاحب کالو نے بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا بیان دیا ہے قائمہ کمیٹی نیشنل سمبلی کی فینانس کے اوپر دورنگ میٹنگ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی پاورز نہیں ہے جس کے تحت ہم یہ کوئی تفتیش کر سکے جو لوگ پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں ہنڈی کے ذریعے ہیں حوالے کے ذریعے ہیں ساری چیزیں اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل ڈسکیشن کریں گے کہ ہمارے سارے ادارے ایک سے بڑھ کر ایک کیوں یہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ ملک کے اندر جو پیسہ باہر جا رہے ہیں اس کو روکنے میں ناکام کیوں ہو رہے ہیں دوسری سٹوری وہ ہمارے گورنر نئے سیند میں آپ کو پتا ہے زباہر صاحب آ چکے ہیں وہ آج کل لاہور کراچی میں مبارک باتیں وصول کر رہے ہیں گورنر چونکہ چانسلر ہوتا ہے یونیورسٹیز کا اپنے صوبے کے اندر انیس کے قریب وہاں پہ یونیورسٹیز ہیں اور اس کے علاوہ جو ڈگری وارڈنگ انسٹیٹیشن ہیں ان کا کیا ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ گورنر صاحب آئیں بیٹھیں آفس کے اندر اور ان کے جو ایشیوز ہیں ان کو حل کریں وہ ان کے پاس ٹائم نہیں ابھی مل رہا ان کو اس کے بارے میں ناظرین کو بتائیں گے اور گورنر صاحب کو تھوڑی ریکویسٹ کر رہیں گے پنجاب ایگری کلچر کمیشن جس کا کام یہ ہے کہ پنجاب کے اندر زری شعبی میں بہتری لانا اور ہمارے جو کسان ہیں سمال فارمرز ان کی حالت ازار میں کوئی بہتری لانے کے لئے کچھ اکتامات اٹھانا اس کی میٹنگز بلائی جاتی ہیں لیکن میٹنگز ہو نہیں پاتی ہیں وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہ چیف منسٹر پنجاب جو ہیں خادمی حالہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے ہمارے پریزیڈنٹ ہیں کسان اتحاد کے کوکر صاحب ان سے ہم بات کریں گے کیا وجہات ہیں تو یہ تین سٹوریز ہے جو میرے پاس سویل صاحب آپ کیا ایڈیشن کریں گے انیقا جہاں ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ کرزوں پر چلنے والے ملکہ نیشنل بینگ بنگلہ دیش کی برانچ کے اندر اٹھارہ ار 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 پی کا سکنڈل سامنے آیا تھا ڈیڑھ سال کے بعد نیب نے بلاخر تحقیقات اب مکمل کی ہیں آج اہم فیصلہ ہوگا وہ کیا ہوگا آج ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے اس کے ساتھ بزارت پانی بجلی آج کل دعویٰ کر رہی ہے اور سرکاری دستاویج میں بھی یہ دعویٰ کیا گئے کہ 116 ار 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 ای کی بچت کی گئی ہے ریکارڈ وصولیوں میں اضافہ ہوا ہے لیکن اس کے باوجود 288 ار 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 ای کا گردشی کرزا موجود ہے اور اصل کہانی ہے کیا اس کے ساتھ قوم اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے 6 لاکٹن جوریہ برامت کرنے کی مخالفت کر دی اور کسانوں کی بہتری کے لیے ایک سفارشاد دی گئی ہے وہ کیا ہے اس کے پر بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جب گزستہ چار سے پانچ سال کے دوران چھتر اروپے کا ایسا ٹیک سٹوری ہوا ہے جو کہ متنازہ نہیں ہے کسی ہائی کورٹ میں کوئی سٹے نہیں دیا لیکن اس کے باوجود ایف بی آر ریکاوری نہیں کر پا رہی ایف بی آر کو آخری مولت دے دی گئی ہے اس کی ریکاوری کرنے کے لیے چلیے پہلے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں خواہد صاحب پانما کے کہا جارہا تھا ترزے کو آخری دن ہوگا یا تو دلائل ختم ہو جائیں گے اور فیصلہ ہو جائے گا یا فیصلہ ریزرو ہو جائے گا کیا ایکسپیکٹیشن ہے کل آپ نے گئے ہوں گے ایکسپیکٹیشن دیکھیں آج کا دن جس طرح آپ نے کہا رہا ہے کہ بہت اہمیت کا حامل ہے ویسے تو ہم ستر سال سے یہ سن رہے ہیں کہ پاکستان ایک نازق طور سے گزر رہا ہے اور بڑے اہم فیصلوں کی ضرورت ہے مذاکت ہم میں اتنی ہے ستر سال سے نازق طور کی ختم رہا ہے مجھے وہ دن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ دن آ گیا ہے ایک طرف تو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے اندر ایک سب سے بڑا قیس جو کنکلوڈ ہونے جا رہا ہے جس سے امید کی جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو کرپشن ہے اس کو کلہ کامہ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میلٹری نے جس طرح کل رد الفساد لانچ کی ہے جس کے طرح پورے ملک کے اندر بلا کسی امتیاز اپریشن کیا جائے گا چاہے وہ پنجاب ہے چاہے وہ کراچی انٹیڈر سندھ ہے چاہے بلوچستان ہے خیبر پختون ہے ہر جگہ اور کمپلیٹ ایک فل فلیج اپریشن رانا سناولا صاحب کا المانگے ہیں کہ ہم پنجاب کے بھی اندر دو مہینوں کے لیے سپیشل پاور دی جائیں گی رینجلز کو جس کے طرح وہ نہ صرف چھاپیں مار سکیں بلکہ گرفتاریاں بھی کر سکیں پنامہ ایشو کے اوپر جو انیشل جو ارگومنٹ ہے ساری پارٹیز کے طرف سے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے آج جو ہیں نئی بخاری سا پاکستان طریقہ انصاف کو جو پریزنٹ کر رہے ہیں کل انہوں نے ریپٹرلز دینا شروع کی ہے پہلا مرکلا ان کا کمپلیٹ ہو گیا آج وہ شروع کریں گے اور امید کی جاری ہے کہ جو بریک ٹائم ہے نو سے لے کے ساڑھے گیارہ بجے تک اس کے دوران وہ کمپلیٹ کر لیں گے میڈیا کی فیٹرنٹی میں بڑی ایکسائیٹمنٹ ہے کہ آج کسی نہ کسی در ہی کیسے ہو سکتا ہے فیصلہ آج وہ اس لیے کہ جسس خوصہ صاحب ہیں جس بینٹس کو لیٹ کر رہے ہیں انہوں نے کہہ دیا ہوا ہے کہ جمعہ رات تک ہم کیس کو کنکلوڈ کر لیں گے سارا جو آرگومنٹ ہے ساری پارٹی سے سن کے جب کیس کی کنکلوڈن ہو جاتی ہے ہیرنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایک ہی مرکلا رہ جاتا ہے وہ ہے ڈسیئن کا اب رات سے ہر بندے کے ذہن میں یہی سوال ہے کہ کیا آج فیصلہ آنے والا ہے یا نہیں فیصلہ آنے والا ہے اگر میرے سے ذاتی طور پر پوچھیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں کوئی سیونٹی تھرڈی کے چانسے سیونٹی آج فیصلہ نہیں آئے گا اور تھرڈی پرسن آ سکتا ہے کیوں نہ امیدی پھیلارہے ہیں سبس با لوگ سے ایکسائیٹن نہیں کی فیصلہ آجائے گا فیصلہیں تو آنے ہی آجائے گا ان کے نزدیک ہیں وہ پوائنٹ اوڈ کریں گے یہ یہ جگہ ان جگہوں پہ جو گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو فیکس پریزنٹ کیے گے یہ اس میں غلطیاں ہیں اور ہماری میں ان کو یہ تصریح کرتا ہوں دوسری طرف سے مہدوم علی خان صاحب جو گورنمنٹ کو پریزنٹ کر رہے ہیں انہوں نے بھی ٹائم مانگا ہے کہ میں بھی کچھ چیزیں کچھ چیزوں پہ دلائل جواباً دلائل دینا چاہتا ہوں ان کو بھی ٹائم دیا جائے گا اس لیے میں تھوڑا سا کیونکہ شاید فیصلہ نہ ہے ججز صاحبان نے شروع دن سے یہ بات کہی ہوئی ہے اس کیس کے اندر جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کو جتنا بھی وقت درکار ہوگا اپنے دلائل کمپیٹ کرنے لیے ہم کو وقت دیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ججز صاحبان کسی موقع پر کسی بھی پارٹی کو یہ کہہ دیں کہ سوری آج ہم نے ڈیڈ لائن ٹائی کی تھی آج وقت ختم ہو گیا جتنے دلائل آپ نے دینے سے دے لیے اور اس کے بعد ہم جاب فیصلہ کریں گے اس طرح تو یہ نہیں ہوگا ایک تو چیز تاہید ہے کہ ایک دفعہ آپ نے دلائل کمپیٹ کر چکے ہیں ساری پارٹی اب اس پر وہ تھوڑی بہت کلاریفیکیشن ہے کلاریفیکیشن میں چونکہ بڑا کیس ہے تو بڑے کیس میں کلاریفیکیشن بھی شاید بڑی لیول کی آپ کو بتا ہے اس طرح کل نہیں مہاری صاحب نے پیش کی گمہ صاحب سے ہمیں سوال پوچھنا چاہوں گا کل عدالت نے دونوں افریقوں کے وقلہ سے ایک اہم سوال پوچھا تھا جس کا جواب وہاں پیش کیا جائے گا کہ یہ بتایا جائے کہ جو لندن کے فلیٹس ہیں کیا وہ وزیراعظم کے بچوں نے خریدے ہیں یا وزیراعظم کے بچوں کا اس کا واضح جواب دیا جائے یہ سوال اور اس کی جواب کی اہمیت کس قدر ہے سپیشلی آج یا جب بھی فیصل آئے گا اس بڑے مختصر سوال کے جواب کے روشنی میں کیا ایکسپیکٹیشن ہو سکتا ہے چھ سال تھی ایک موقع پر آٹھ سال تھی تو انہوں نے جو بیانیاں جمع کروایا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اس کو آپ بلکل نہیں مانیں نعیم بخاری صاحب نے کہا کہ آپ بیانیاں جو جمع کروایا ہے سپریم کورٹ کے اندر پرائمیسل صاحب نے کیونکہ اس ٹائم وہ بالک تھے اپنے والا صاحب کے ساتھ ایک تصویر بھی انہوں نے کچھوائی ہویا جب دبائی کے اندر فیکٹری سیڈ اپ کی تھی اس سپیکر آفس کو بھی جمع کروایا تھا انہوں نے تصویر کہ میں وہاں پر خود تھا جب یہ فیکٹری بنی تو آپ جو پرائمیسل صاحب نے بیان دیا اس کو مانیں اچھا اس میں میں آپ کو بتا دوں ڈیفرنس کیا ہے پرائمیسل صاحب نے کسی بھی موقع پر ایک تو کتری انویسمنٹ کی ذکر نہیں کیا کہ کسی بھی موقع کے اوپر یہ نہیں بتایا آپ نے اپنے نہ ساری کسی تقرید کے اندر نا اپنے ریٹرل سٹیٹمنٹ کے اندر کہ ہم نے کسی موقع کے اوپر ریال سٹیٹ میں انویسمنٹ کیے تھے تو کتری روائل فیملی ساتھ ساتھ پرائمیسل صاحب نے اپنے یہ بھی کہیں نہیں کہا کہ لندن کے جو فلیٹس ہیں میں نے بچوں کے لیے خریدے یا میرے بچوں کے رہنے کے لیے خریدے یا میرے والد صاحب نے میرے بچوں کے لیے خریدے وہ ہمیشہ انہوں نے کہا ہم نے یہ خریدے ہم نے یہ خریدے ہم نے یہ خریدے ہیں وہ جو سعودی عرب کے اندر ہماری فیکٹری تھی اس کو بیچنے کے بعد وہاں سے جو پیسہ ملا اس سے خریدے خابر صاحب انہوں نے اگر یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں خریدے بچوں نہیں خریدے بخاری صاحب اس لئے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی بات مانیں اگر وہ پرائمسل صاحب کی سٹیٹمنٹ مان لیتے ہیں اور حسین صاحب کی کوٹ کہتا ہے کہ آپ ان کو نہیں مانتے تو سارے کے سارے وہ جو کتری وہ جو مکتوب بات آئے ہوئے نا وہ سارے کے سارے وہ مددب ان کا جو بلکل مقصد ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اگر یہ نہیں کہا کہ میرے بچوں نے نہیں خریدے تو انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے نہیں خریدے انہوں نے ہم کا لفظ یوز کیا جو کہ بڑا ایمبیگویس ہے بڑا ڈاوٹفل ہے تو اس ڈاوٹفل ورڈ کا یا ڈاوٹفل لفظ کا فائدہ وزیراعظم صاحب بھی جوٹا سکتے ہیں انہوں نے کوئی ساری چیزیں بیان کی ہیں یا نہیں کی کل بھی یہی سوال آیا گیا تو نہیں بخاری صاحب نے یہ کہا کہ انہوں نے ساری چیزیں بیان نہیں کی کیونکہ اگر حسین صاحب کی سٹیٹمنٹ لیا جائے یا پھر مرجم نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ لیا جائے اسے کوئی ڈیفرنٹ قسم کی سٹوری نظر آتی ہے وہ جسرا کتری کنیکشن ہے اس کے اندر وہ ریل سٹیٹ کا بزنس ہے وہ ساری چیزیں نائنٹی تھری ایسے آن ورڈ وہاں پہ ان کے انڈر اکوپیشن ہے پرائمسی صاحب تو ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ ہم نے بزنس سیٹ اپ کیا ہم نے یہ فیکٹییں بیچی ہماری فیملی نے سارا کچھ کیا وہاں سے ہم نے پیسہ لے کے وہاں پہ جا کے جمع کر رہا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ جب پرائمسی صاحب کی سٹیٹمنٹ کو مان لیا جائے گا میرے خیال میں پرائمسی صاحب کی سٹیٹمنٹ زیادہ وزن رکھتی ہے بجائے اس کے ان کے جو اگر کمپیرزن کیا حسین صاحب کے نصوت وہ اسے کافی فرق ہے سب اچھے لیکن وہ نواز شریف صاحب کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے نا سٹیٹمنٹ بڑی سیاسی تھی وہ نیشنل اسیمبلی کے اندر سیاسی ویعان دیا گیا تھا لیکن ایک پینما کے حوالے سے وہ یہ کہ اگر اسی طریقے سے جس طریقے سے عدالت نے کہا تھا کہ ہم لوگ تمام لوگوں کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ کریں گے اس طرح تو کبھی نایم بخاری صاحب کبھی مخدوم علی خان صاحب کبھی سلمان اکرم راجہ صاحب کوئی نہ کوئی سامنے آ کر یہ کہے گا نہیں نہیں میرا تو ایک جو دلیل ہے وہ رہ گئی ہے مجھے زیرہ یہ کلاریفائی کرنے دے اس کے بعد پر دوسرا کوئی کھڑا ہو جائے گا یہ تو مسئلہ چلتا رہے گا دیکھیں عدالت کے جانب سے تو جیسے گھومت صاحب نے بتایا کہ تمام فریقین کے وقلہ کو یہ یادت حاصل تھی کہ جتنے وہ دلائل دینا چاہتے ہیں ٹائم حاصل کرنا چاہتے ہیں عدالت دینے کو تیار ہے لیکن اب جتنی سماعت کل تک مکمل ہوئی ہے اور عدالت نے آج جن سوالوں کی جوابات طلب کر رکھے ہیں تو لگ یہ ہی رہا ہے کہ ان کے جوابات دونوں سائٹ سے آج عدالت کو مل جائیں گے اور اس کے بعد یا تو فیصلہ آج محفوظ ہو سکتا ہے یا کوئی شارٹ آرڈر بھی آ سکتا ہے لہذا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا یہ دوبارہ مزید توالت میں اختیار کر دیا کچھ مزید کوئی ایک فریق مزید ٹائم نہ مانگ لے تو اس کی کوئی ایسی صورتحال دکھائی دی نہیں ہے بڑا انتظار کر رہی ہے میں اس لیے بھی تھوڑا سا سکیپٹک کروں کہ آج شاید فیصلہ نہ ہے پرائم سی صاحب آپ کو پتہ ملک سے باہر ہیں وہ ٹرکی میں ہیں آج شاید واپس آنا ہے یا کل صبح پرائم سی صاحب کا ملک کے اندر موجود ہونا اتنے بڑے فیصلے کے دور میرے خیال میں ضروری ہے ٹھیک ہے کل انہوں نے واپس آنا ہے وہ ریسپونڈنٹ نمبر ون ہے اس کیس کے اندر یہ چیز ہے لیکن ادالت اس بات کو نہیں سامنے رکھے گی نا کہ ملک سے باہر ہیں وزیراعظم یہ ملک میں ہیں میں بلکل نہیں یہ کہہ رہا ہے کہ ادالت اس چیز کو ملحوظے ہاتھ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے میں ویسے کہہ رہا ہوں آج اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں اچھا ویسے اگر وزیراعظم صاحب کے یہاں ملک کے اندر رہنے کی بات آجا تو پھر تو آدھا ٹائم تو ویسے ہی فیصلہ نہیں آسکتا کیونکہ آدھا ٹائم تو وزیراعظم صاحب باہر ہوتے ہیں لیکن اب بات کریں ان ذرا ٹیرریسٹ کے حوالے سے جس کے بارے میں آئیس پی آر نے کل ایک وہ لانچ کیا آپریشن رد الفساد پہلے ذر پہ آز اس کے بعد پھر رد الفساد آپ کو لگتا ہے لازٹ راؤنڈ ہے یہ کیونکہ آپریشن پہ آپریشن آنانس کرنا بات لگے دیکھیں پہلا آپریشن یہ تھا وہ ٹارگیٹڈ ایریا اس کے اندر تھا فیٹا کا تھا نورس وزیرستان ایجنسی میں تھا اس کے علاوہ کراچی کے اندر لیمیٹڈ ایریے میں تھا پنجاب کے اندر بلکل پنجاب حکومت نے اجازت نہیں دی تھی وہ چوٹو گینگ کا راجنپور میں مسئلہ ہوا اور باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کل آن بورڈ تھیں اب یہی خیصلہ یہ ہوا ہے کہ پورے ملک کے اندر ایک کومبنگ آپریشن ہوگا بلا امتحال کوئی بھی ایسا ایریا نہیں ہے جس کو آٹ آف باؤنڈ قرار دیا جائے گا ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ جی اب آپ نے اس سیریے میں جانا یا اس سیریے میں نہیں جانا میرے خیال میں ایک خیصلہ کن ایک موڑ کے اندر یہ جنگ ہے ہماری تہشتگردی خلاف وہ داخل ہو گئی ہے اور اسے جو سوہل جو میرے جو ریزلٹ ہمیں ملنے جا رہا ہے نا یہ پینامہ کیس کے حوالے سے اور یہ رد الفساد کے حوالے سے تو جو ایک نیکسز ہے نا ایک دہشتگردی کا جو ایک ناسور ہے ہمارے ملک کے اندر اور یہ جو کرپشن کا ایک ازدہا ہمارے ملک کے اندر جس کو جھکڑا ہوا ہے اس کا میرے سر پچھلنے کا موقع آگیا اور اس کو میرے ہمارے پچھلنے کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا سوہل صاحب جنرل راہیل شریف اکثر بات کیا کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا سوہل صاحب کرپشن ٹیرررزم کرپشن ٹیرررزم کوئی پوائنٹ پھر میں دوسرے ٹاپک کی پلے نیکن نو ڈاؤٹ دونوں چیزیں آپس میں انٹر لنک ہیں اور یہ ان چیزوں کے ثبوت بھی موجود ہیں اور اب جس ٹیٹ ضروری ہے کہ نہ صرف وہ شدت پسند آناسید جشتگرد بلکہ ان کے ساسا جو ان کے مالی سہولتکار ہیں ان کا بھی خاتمہ کیا جائے پھر ہی اس ملک کے اندر دیر پا آمن قائم ہو سکے گا چھیک ہے چلیے دیر پا آمن کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کرپشن روکی جائے جس طرح سے کرپشن کی بات ہو رہی ہے پینما کیس کے اندر بھی یہی ہیئرنگ چل رہی ہے اور اس نیکسس کے بارے میں بڑے عرصے سے بات ہو تو رہی ہے لیکن اس نیکسس کو توڑنے کے لیے کچھ ادارے بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں اور اسی کے حوالے سے ہمارا اگلا ٹاپک بھی ہے جو کہ سٹیٹ بینک پاکستان کے ہیڈ کی جانب سے نیشنل اسیمبلی کی سٹیننگ کمیٹی برائی فائنانس کے سامنے بات کی گئی اور اس میں کہا گیا پیسے جانے کی بھیجنے کی سٹیٹ بینک پاکستان نے تو اجازت نہیں دی لیکن حوالہ ہنڈی اور پاکستان اکنومک ریفارم ایکٹ کے ذریعے لوگ پیسے باہر بھیجتے رہے خاور صاحب اگر کوئی لوپ ہول ہے تو اس لوپ ہول کو بند کرنا کس کی ذمہ داری ہے یقیناً گورنمنٹ کی کام ہے اور جو گورنمنٹ کی جو سٹیٹ انسٹریشنز ہیں ان کا کام ہے اور سٹیٹ بینک کو پاکستان گورنمنٹ کا سٹیننگ کمیٹی عن فینانس ہے اس میں بار بار یہ سوال پوچھا جا رہا تھا کہ دوہزار تیرہ سے لے کے دوہزار پندرہ میں چھے ارب ڈالر کی پاکستانیز نے دبائی میں خریدی اس پہ آسد عمر صاحب پاکستان تریک انصاف وہ ہر میٹنگ میں یہ سوال پیش کرتے تھے کہ وہ ہمیں بتایا جائے کہ کوئی ایسا قانون ہے کہ ملک کے ادارے کیا سوئے ہوئے ہیں گریب ملک ہے یہاں سے لوگ پیسے لے کے باہر جا رہے ہیں تو آپ اس پہ کیا کریں شروع میں تو یہی ہوتا تھا آشرف اتھرہ صاحب کبھی آتے نہیں تھے جب آجاتے تھے پھر میٹنگ کا کہیں کوئی ڈریکشن کی ہو جاتی کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے حکومتی پارٹی جو ہے ان کے جو لوگ ہیں وہ ان کو میٹنگ کو چیر کر رہے ہوتے ہیں کال انہوں نے بیان دے ہی دیا اور وہ جواب سوہیل وہ سنے کہ میں تو حیران پریشان ہو گیا ہمارا ملک ابھی بھی ہم اسی وہ جو میحل میں سیمنٹیز ایٹیز کے دور اس میں چل رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس کوئی ایسی پاورز نہیں ہیں جس کے تحت میں آپ اگر کوئی اور بندہ پیسے بار ٹرانسفر کر لیتا ہے تو وہ اس کی تفتیش کر سکے کہ آپ نے دبائی کے اندر اتنا پیسہ لگایا ہے کیوں نہیں لگایا کوئی انویسٹیگیشن نطور کی رہی ہے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ چیز اپیرنٹلی یہ چیز ماننے والی ہے کہ اتنا پیسہ باہر گیا ہے وہ حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے ہی گیا ہوگا لوگ کچھ لوگوں نے قانونی ہے اور کچھ لوگوں نے غیر کمونی طور پڑ جانے خاور صاحب پریزیڈنٹ آف سٹیٹ بینک کو پاکستان کے رہے حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے ہی گیا ہوگا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ گورنر سٹیٹ بینک کو پتہ نہ ہو کہ جی کس طریقے سے گیا کیسے گیا ہمارے بہت بدقسمتی کے ساتھ ہمارے اداروں کے جو ہیڈز ہیں ان کا صرف ایک ہی کام ہوتا ہے کہ میں نے پہلے پوزیشن لیننگ کیسی ہے اور اس کے بعد اس پوزیشن کے ٹینور میں میں نے ایکسٹینشن کیسے کروانی ہے ان کو ابھی ریسنلی تین سال کی اور ایکسٹینشن سعید صاحب کے ایکسٹینشن دی گئی ہے سعید صاحب بڑے چہہتے ہیں انڈار صاحب کے اسی طرح عشر وطرہ صاحب نائنٹیز کے دوران انہوں نے جو چودی شوگر میل ہے پی ایم ایم کی اس ٹائم یہ کسی پرائیوٹ بینک کی ہوتے تھے وہاں سے کئی ملین ڈالر کا انہوں نے کرزہ بھی ان کو دلوایا تھا تو ان کا کام ہی یہ ہے یہ دیکھیں اب یہ نائنٹی نائنٹی ٹو کا جی رفارم ایک ہے وہ اس میں ابھی کوئی تبدیلی نہیں آیا سلیم مانڈوی صاحب نے سینٹ کے اندر ایک بل پیش کیا ہوا ہے جس کے اندر یہ کچھ ترامیم انہوں نے کیا ہے اس کے مطابق آپ یہ چیزیں چیک کر سکتے ہیں لیکن نا کسی کے سر پر جنگلی رہی گھومت صاحب انیکہ میں بہت ایپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو ایڈ کرنے جارہا ہوں گھومت صاحب جس موقع کے اوپر گورنر سٹیٹمنٹ نے یہ بیان دیا یہ انتہائی اہمیت کا حمل ہے اس وجہ سے یہ جو پروٹیکشن آف ایکنومک ریفارمز ہے نا اس کا معاملہ بھی جڑا ہوا ہے لندن اولے فلیٹس کے ساتھ جس پاکستان تحریک انصاف جس بات کا دعویٰ کرتی ہے جس سر سے دوران یہ خریدے گئے ہیں اس وقت انیس سو بانوے کے اندر یہ پروٹیکشن آف ایکنومک ریفارمز ایکٹ لائے گیا یہ ہے کیا میں آپ کو بتا دو آپ سن کر حیران ہو جائیں گے وہ کیا رہا ہے اسی کے ذریعے سے ہی اس کے اندر یہ بہت دو پیجز کا ایکٹ ہے اس کے اندر کہا گیا ہے کوئی پاکستانی غیر ملکی پاکستان کے اندر اگر غیر ملکی کرنسی کے اندر یا بیرون ملک کے کاؤنٹ رکھتا ہے کوئی گورنر سٹیٹ بینک کوئی تحقیقاتی ادارہ کوئی انکم ٹیکس کی جنسی کوئی احبی آر اس سے کوئی پوچھ گوچھ نہیں کر سکتا وہ جتنی مرضی رقم بیرون ملک منتقل کرے اپنے اس اکاؤنٹ کے ذریعے یا بیرون ملک سے پاکستان رقم لائے کوئی نہیں پوچھے گا اور اسی ایکٹ کے تحت ایک تو کلیر ایک ہوتا ہے نا انفارمل لوپ ہول حوالہ ہنڈی ہو گئے یہ تو فارمل لوپ ہول چھوڑا گیا ہے یہ منی لانڈرنگ کا ایک لیگل وے ہے منی اگر آپ نے بیرون ملک منتقل کرنی ہے وہ کیجئے کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں انکم ٹیکس آتھورٹیز آپ سے نہیں پوچھیں گے اس قانون کا حصہ ہے اس کے ساتھ میں امپورٹن بات دا ہوں چند روز کبل ایک میرے دوست ہے سٹاپ چینج میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے تھے دار صاحب نے اس کے پر تھوکے لگائیں ہوں ٹیکسیز آپ جو پروفٹ کماتے ہیں سترہ پرسنٹ اس کیوپر ہے فیڈل ایک سائز جوٹی ہے اور لگ ہے ویڈولڈنگ ٹیکس ہے لگ ہے اس کو ایک دوست نے مشورہ دیا انہوں نے مجھے رابطہ کیا کہ اگر آپ ان ٹیکسیز سے بچنا چاہتے ہیں جو سٹاک مارکن میں بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک کام کیجئے آپ کا فوراں اکنسی کا اکاؤنٹ کھلوالی جی کہ آپ تمام ٹیکسیز ایکزیمٹ ہو جائیں گے تو یہ وہ قانون ہے جس کے ذریعے سے تمام بڑی اشرافیہ ہے اس کا استعمال کر رہی ہے اور سٹیٹ بینک کس لیے بے بس دکھائی جائے سوالوں سے پوچھا گیا کیا سٹیٹ بینک آف پاکستان نے آج تک کوئی ایسی سجیشن ریکمینڈیشن گورنمنٹ آف دا ڈے کو دی ہے کہ یہ قوانین ہیں ان کے اندر یہ امپرویمنٹ کی ضرورت ہے یہ سکم ہے ان کو نکالنا چاہیے گورنمنٹ صاحب جو خود اس قانون کا استعمال کر رہے ہیں ان کو ریکمینڈیشن کون دے گا وہ کیسے اس کے اندر ترمیل کر رہے ہیں کیونکہ پریم کورٹ کے اندر بار بار جب نیب چیئرمن کو کہا گیا کہ آپ سٹیٹ کے امپلائی ہیں آپ کسی انڈیویجوال کے امپلائی نہیں آپ خدا رہا بیس کروڑ عوام آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو 20 کروڑ عوام ان سٹیٹ بینکہ پاکستان کے گورنل کے طرف دیکھتے ہیں جن کی ملینز کے اندر تنہا ہے ان کو ہم سٹیٹ جو ہم جو ٹیکس پیئرز کی منی ہے اسے ہم کو تنہا دی جاتی ہے تو ان کو کچھ میرے خیال میں کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے چلیے ٹیکس پیئرز کے پیسے کی بات کر رہے ہیں اور اسپیشلی ٹیکس پیئرز کے پیسے کے لیے جب آپ نے خود ہی قانون کے اندر ایک ایسا لوپول چھوڑ دی ہے جس کی وجہ سے قانونی طور پر بھی پیسہ باہر بھیجا جا سکتا ہے پھر کوئی ادارہ کیا کر پائے گا قانون کے پیچھے یا قانون کے پردے کے پیچھے آپ چھپ جائیں گے اور اس کے بعد پیسے باہر بھیجتے رہیں گے چاہے حوالہ ہو ہنڈی ہو وہ الیگل طریقہ یہ الیگل طریقہ بھی ڈھونڈ لیا لیکن اگلے ٹوپک کی طرف وڑھیں گے اور بات کریں گے ٹیکس پیئر کے پیسے کی جس سے نیبی پی چلتا ہے نیشنل بینک پاکستان ناظرین لیکن مسئلہ اس کا ایک سامنے آگیا ہے سوہیل صاحب کیا مسئلہ ہے آخر یہ بنگلہ دیش کے اندر ایک برانچ تھی نیبی پی کی اس کے اندر کچھ سوہیل تم ہر روز ایک نیب کی نئی کہانی لے آتے ہو وہ ہوتا ہوا تھا کچھ بھی نہیں آخر کے اندر بات کہانی سناتے ہو اس کے بعد پتہ جلدہ کسی نے کلی بارگین کر لی تو بیسے اپنا کام ہے وائس ریز کرنا دستک دیتے رہنا اب نیب اس معاملے کے اندر نہ صرف نیب ہے بلکہ نیشنل بینک اور پاکستان کی انکوائری بھی شامل ہے اور عوام کا ملکی عوام کے ٹیکس دہندگان کا پیسہ اس کا اندر استعمال ہوا اور وہاں پر لوٹا گیا تو لہٰذا ہم نے تو اس کے پر بات کرنی یہ ماجرہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تو بعض سے لوگ نیشنل بینک سے ذریع تقیاتی بینک سے روپے کرز معاف کراتے ہیں نیشنل بینک اور پاکستان کی بنگلہ دیش برانچ کے اندر اٹھارہ ارب روپے کا ایک نقصان پہنچا ایک فرود ہوا دو ہزار دو تین سے دو ہزار سات کے دوران ہوا کیا وہاں پر نیشنل بینک کے ہیڈکوارٹرز اور وہاں پر موجود جو آفسران تھے جو ملازمین تھے ان کی غفلت کے باعث جو آپ نے کرز دینے ہوتے ہیں مختلی کمپنیوں کو اداروں کو اس کے لیے سرٹن ایک فینینشل ڈسپلنز ہوتے ہیں گفلت نہیں کہیں کچھ اور کام کہیں وہ تو اگلا کام اٹھارٹرز نے اسٹیبلش کرنا ہے آفکورس اس کے اندر باقیوں کا بھی معاملہ دروں گے لیکن اس وقت جو انکاری رپورٹ ہمارے پاس ہے اس کے مطابق یہ سارا کام ہوتا رہا کسی نے توجہ نہیں دی نیشنل بینک کی جو برانچ تھی بنگلہ دیش کی وہاں سے ہیڈ آفس کے اندر انیس مرد پر انٹی میٹ کیا گیا کہ غلط طریقے سے کرز جاری کیے جا رہے ہیں یہ پیسہ ڈوب جائے گا اس پیسے کی ریکاوری نہیں ہوگی خدا رہا اس کو لوگ کیے کسی کی کان پر جون تک نہ روں گی دو ہزار چودہ میں جا کے اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا گیا نیشنل بینک آف پاکستان نے بڑے مشکل طریقے سے دل پر پتھر رکھ کر انکوائری شروع کی چونکہ آپ کے اس وقت کے پریزیڈنٹ سے لے کے نیچے جو افسران ام لازمین تک ایک منٹ سحیل صاحب ایک تو دو ہزار تین سے دو ہزار سات تک کے کام ہو رہا ہے غلط بے ذابطگیاں ہو رہی ہیں غلط طریقے سے کرزے دیے جا رہے ہیں ماف کیے جا رہے ہیں دو ہزار چودہ میں جا کے یعنی سات سال بعد آپ جاگتے ہیں عوام کے پیسے کے اتنی قدر ہے صرف یہی سب سے بڑا کوئسٹن ہے اچھا اس کے بعد جب آپ جاگے بھی صحیح جو آپ نے انٹرنل لیول پر انکوائری کی اس کے اندر بھی جو میں نے سارے سامنے آئے اس کے اندر ٹوٹل اٹھالیس پاکستانی تھے جن کے ذمہ داری بنتی تھی باقی بنگلہ دیش کے لوگ تھے بنگلہ دیش کے اندر آپ حیران ہوں گے بنگلہ دیش کے اندر چار ایف ای آر درج کروائے گئی ہیں لیکن نیشنل بینک آف پاکستان نے یہاں پر جس وقت فوری طور پر جو کاروائی کرنی چاہیے تھے جن کے اپنے اٹھالیس افسران اور ملازمین اس کے اندر شریک تھے ان کے خلاف کوئی ٹھوس کاروائی نہیں کی گئی جب یہ معاملہ سامنے آیا بہت شور مچا تو ڈیڑھ سال کب نیشنل بینک آف پاکستان نے نیب سے درخواست کی کہ ہم سے تو یہ معاملہ سلج نہیں رہا اس لیے کہ جو ہمارے اس وقت کے صدور تھے جو سینئر ایگزیکٹیو آفیسرز تھے وہ دیگر بینکس میں جا کر بیٹھ گئے ہیں بڑے بڑے عدو پر بیٹھے ہیں ہم تنہیں چار شیٹ نہیں کر سکتے خدا رہا آپ ہماری مدد کیجئے نیب کے اندر پھر وہ ہوا جو ان کا طریقہ کار ہے ڈیڑھ سال سے اس معاملے کو لٹکایا ہوا تھا اب نیب نے یہ اناؤنس کیا کہ ہم نے اس کی تحقیقات مکمل کر لی ہیں آج نیب کے ایگزیکٹیو بورڈ یا پری بورڈ میٹنگ کے اندر اس کیس کے اندر یہ فیصلہ کیا جائے گا ان شخصیات کے خلاف ریفرنس دائر کرنا ہے یہ اٹھارہ عرب کا معاملہ ہے اس میں تو نیب کو بڑے ایکٹیو لی انوال ہوگے تو پری بارگین آپ کو پتا ہے تمہا صاحب اس میں پری بارگین کے چانسز نہیں ہے ورنہا پتاک یہ معاملہ یہ بھی نمٹ چکا ہوتا ہے تقریباً دھائی سال ہو گئے اور اس کے باوجود بھی یہ معاملہ حل نہیں ہوا سات سال بعد آپ جاگتے ہیں سات سال بعد کے بعد دھائی سال آپ انکوائری میں گزار دیتے ہیں آپ بھی پتہ نہیں اور کتنے سال گزرنے اٹھارہ عرب کی ویلیو تب تک اتنی کم ہو چکی ہوگی کہ وہ اٹھارہ عرب نہیں کئی عرب کم ہو چکا ہوگا لیکن اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور زیرے التواہ اگر کچھ کیسز ہیں تو زیرے التواہ ایک اور چیز بھی اور وہ ہے سن کے اندر یونیورسٹیز کے معاملات گورنمنٹ یونیورسٹیز کے معاملات خابر صاحب وہ ہمارے گورنر صاحب اسد عمر صاحب کے بھائی ان کو تو جا کر فوری طور پر کام کرنا چاہیے تھا ایڈکیٹڈ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں انٹرنیشنل ایک پرائیوٹ کمپنی سے آئے ہیں ان کو طریقہ کار پتہ ہے کام کرنے کا پھر کیوں نے لے کر رہے ہیں گورنمنٹ کے معاملات اچھا انیکہ زبیر صاحب جو ہیں پرائیوٹیزیشن کمیشن کے چیرمن کی حصیت سے تو کوئی اچھا اتنا کامیابی نہیں کرسے ہم پچھل دن سٹوڈیز بھی کی تھے کوئی ہاتھ رہا وہاں پہ کوئی کام نہیں کیا اب خدا رہا سندھ کے گورنر آپ لگے ہیں تو سندھ کے جا کے جو آپ کی بیسک ذمہ داری ہے ایکس اوفیشیو آپ ہر جو صوبے کا گورنر ہے وہ صوبے کی جو یونیورسٹیز ہیں کی چانسلر رہتا ہے اس ٹائم سندھ کے اندر کو انیس کے قریب یونیورسٹیز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ڈگری وارڈنگ انسٹیٹوشنز ہیں وہ راہ تک رہے ہیں گورنر صاحب کا اس سے پہلے آپ کو پہتا ہے صدیقی صاحب اللہ تعالیٰ نے جنت فرمائے کیونکہ جب وہ پائنٹ ہوئے ان کی صحت خراب ہوگی ہسپیٹل میں رہے تو گورنر کے اندر گورنر ہوس کے اندر جو اوفیشن سارا کام تھا وہ رکا رہا اب زبیر صاحب جب سے آئے ہیں وہ وہاں پہ ٹکی نہیں رہے ابھی تک گورنر ہوس کے اندر وہ شفٹ نہیں ہوئے مبارک باندھ لینے کہ وہ کبھی اسلامباد باگتے ہیں کبھی کچھ سر پہلے بھی اسلامباد نہیں تھے وہ میری حال میں اسلامباد کو بہت زیادہ یہاں پہ میڈیا لائم لائٹ صبح سپریم کورٹ کے باہر پریس کانفرنز اس کے بعد پی ای ڈی میری حال ان کو ریزین کر کے واپس آجانا ہے جائے اگر وہاں پہ انہوں کا دینی رہا ہے لیکن ایسے اگر کام اچھے کر لیں تو کراچی میں بھی انہیں بڑی لائم لائٹ میں اچھا اب یہ کہ کراچی کے اندر ای ڈی انجنرنگ یونیورسٹی وہاں پہ ہے اس کے وائس چانسلر کے اپائنمنٹ کا ایشو زیرہ التواہ ہے اسی طرح کچھ ایک اور یونیورسٹی ہیں سینج یونیورسٹی کے ساتھ کی ایم ڈی سی کالج کا جامعہ کراچی کے ساتھ الہاق ہونا ہے وہ اس کی فائل پینڈنگ ہے کچھ وہاں پہ ٹیچرز کے مسئلے مسائل ہیں ان کے ان کے ایشوز چل رہے ہیں ٹھیک ہے بحثیت گورنر کا جو اہم کام ہے کراچی کے اندر اور میرے حال میں دوسرے بھی صوبہ کے اندر سب سے بڑا کام ہوتا ہے اس صوبے کی یونیورسٹی کو چلانا کیونکہ قوانین کے تحت آپ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے جو انتظامی طور پر آپ یونیورسٹی میں اچھے خاصا آپ کا انفلنس ہوگا ہے زبایر صاحب کو چاہیے میرے حال میں آپ کراچی میں دل لگانے کی کوشش کریں ویسے ہیں بھی وہ کراچی سے پتہ نہیں کیوں واپس اسلامباد کی طرف بھاگتے ہیں ایک چیز نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ میڈیا لائم لائٹ چلیے میڈیا لائم لائٹ خاور صاحب وہاں کراچی میں بھی بڑی ہے بڑے بڑے میڈیا حسز وہاں بھی موجود ہے اگر کام کرے تو ادھر بھی مل جائے گی اور سپیشلی وہ فکسٹ وار وہ تمام چیزیں اگر واقعی میں کراچی میں بہتر ہی نظر آئے گی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور گورنر صاحب فیڈرل اور پروینشل گورنمنٹ کے بیچ میں ایک ایسا بریج ہے جو کہ اگر کام کر جائے تو پھر کراچی کی اور سندھ کی تقدیر بدل سکتی ہے بریک کی طرف جائیں گے بریک کی بات چھوکو کنٹینیو کریں نظرین سندھ کے حوالے سے تو سندھ کی بات کریں پانی کا مسئلہ ہے اگلے ٹوپک کی طرف وڑھیں گے اور جائیں گے وزارت پانی اور بجلی کی طرف خاجہ آصف صاحب کی بات کرنے لگے ہیں خاور صاحب پھر آپ کے علاقے کے خاجہ آصف صاحب بچی صاحب آپ کی طرف آتی ہوئے سے پہلے کہ دفاع شروع ہو جائے خاور صاحب خبر کروک سیالکورٹ کی طرف ہے گومن صاحب خایہ صاحب آپ نے کب ایسا لگا کہ خایہ صاحب کا دفاع کرتا ہوں میں تو خود خایہ صاحب کو جگانے کے لیے یہ اچھی خبر ہے انہوں نے دعویٰ کی ایک سو سولہ عرب روپے کی بچت دعویٰ کے بارے میں ہی بتا دیں اتنا بڑا دعویٰ کر دیئے ایک سو سولہ عرب روپے کا بچت بڑھتا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں یہ وصولیات ہیں وہ بھی بڑھتی جائے بچت وہ کہہ رہے ہیں کہ بچت ہوئی ہے ایک سو سولہ عرب روپے کی سرکلر ڈیٹ ہمیں سرکاری دستاویز جو محصول ہوئی ہے سیکرٹ ہیں جو سیکرٹی پانی و بجلی نے بڑی زبردست طریقے سے ان کو تیار کر کے اقتصادی رابطہ کمیٹی کو انفارم کیا ہے کہ دیکھیں پیپس پارٹی دور کے اندر عرب روپے کا خسارہ تھا پاور سیکرٹر کو ہم نے پروفٹ میں منتقل کر دیا ہے ایک سو سولہ عرب روپے کی بچت کی اور اب سب بہت اچھا ہو گیا جب میں نے وہ دستاویز پڑھی ہیں تو میرے لیے وہ اتنی شاکنگ سرپرائز تھا جس جو ڈار صاحب نے بھی اپریشیٹ کیا ہے اسی سے نے اپریشیٹ کیا ہے اور وزارت بڑے خوشی سے بھگ لیں بجا رہی ہے کہ ہم نے بچتیں کر لیا لیکن حقیقت تو بہت کچھ اور یہ حقیقت کیا وہ آج اپنے ناظرین کو بتانے جا رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایک سو سولہ روپے کی بچت ہے اس کے ساتھ جو خسارہ تھا اس کا خاتمہ کر دیا گیا ہے پاور سیکرٹر میں اس کے ساتھ جو وصولیاں تھی جو بلوں کی مد میں وصولیاں کرتی ہیں ماضی کے اندر وہ ایٹی تو ایٹی سیون پرسنٹ اس کی پرسنٹیج تھی وہ ہم ملکی تاریخ کی ہائیسٹ لیول جو کہ نائنٹی تری پرسنٹ ہے وہاں پر لے گئے ہیں تو اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ بجلی چوری اور لاسز میں بھی کمی ہوئی ہے لیکن آن گراؤنڈ صورتحال کیا ہے وہ یہ ہے جس سے ایک سو سولہ روپے کی بچت کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ نیپرا نے تاریف کم کیا تھا گزشتہ سال بجلی کے سارفین کے لیے ملک بھر کے لیے جس کا فائدہ ہمیں نے کونتا پہلی مرتبہ وفاقی حکومت نے وزارت فامیو بجلی نے کہا کہ نہیں یہ رلیف عوام کو نہیں دینا یہ تو ہمارا یہ پیسہ ہمارے پاس رکھنا چاہی ہے نیپرا نہیں مانا انہوں نے اسلام بادہائی کورٹ سے حکمیں امتنا حاصل کر رکھا ہے اس مد میں دو سو اٹھائیس ارپے سلانہ اضافی وصول کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ بچت بجلی چوری میں کمی ریکارڈ وصولیں کے باوجود گردشی کرزہ دو سو اسی ارب روپے تک موجود ہے اور صرف یہی نہیں اس لیے جو ہمارے پاس دستویز موجود ہے اس سے پہلے ہم نے سٹوری بھی کی تھی یہ اس گردشی کرزے کی وجہ سے جو انڈ آف تا دیو ساکڈار سب پینکیک سٹوک سے کلیئر کروا دیں گے لیکن یہ رقم مقرر وقت پر مطلقہ کمپنیوں کو اور پی اے سو کو اور بینکوں کو ادار نہ ہونے کی وجہ سے قومی خزانے کو اس وقت تک اک سٹھ ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے یہ ان کے مالی سپلن کی آپ یونس ڈاگا صاحب کی یہ پرفارمنس ہے ایک دوہ ملقات ہوئی ہے ان سے تو وہ اپنی کمڈے کے اندر انہوں نے آٹھ دس کمپیٹر لگائے ہوتے ہیں سارا مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ کونسی الیکٹری سپلائی کمپنی ٹھیک کام کر رہے ہیں کہاں سے بسولیات بہتر ہو رہی ہیں ان کے تو آپ نے ساری کی ساری پرفارمنس کو میرے خیال میں گمہ صاحب یہ حقیقت ہے دیکھئے پریزنٹیشنز کے اندر اور دعویوں کے اندر اور بڑے اشتہارات اپنی جگہ کے اوپر لیکن میں آپ سے حقیقت پر مبنی بات کر رہا ہوں اور یہ ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس لیے آج کل وہ اس لیے بھی کلیم کر رہے ہیں کہ جو کہ سب سے بڑا آپ کا مسلم علیک نون کی حکومت کا دعویٰ تھا سب سے بڑا ٹاس تھا یونس ڈاگا صاحب کے پاس کہ وہ پاور سیکٹر کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے پہلی حکومت ہے ملکی تاریخ کی جنہوں نے جو بجلی سارفین ہیں ان کے لیے ایک تو آپ کا بنیادی ٹیریف ہوتا ہے سال بھر کے لیے اس کے بعد ایک ٹیریف ہے جو ہر فیول کاسٹ ہوتی ہے جو بجلی کی پیدوار کے پر فیول لگتا ہے وہ کم لگا ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی ہے وہ ہر مہینے اس کا حساب ہوتا ہے مسلم لگ نون نے آتے ہی اس کے اندر ترمیم کی اب یہ کیا گیا ہے کہ ایسے سارفین گھریلو سارفین جو تین سو یونٹ مہانہ استعمال کرتے ہیں اور بجلی کی چالی سے پنسالیس فیصد خپت گھریلو سارفین کی اس کیٹیگری میں ان کو یہ ریلیف دیا نہیں جاتا یہ رقم یہ اپنے بچت میں شو کر رہے ہیں آپ نے کہا نا کہ وہ ہمیشہ جو پی ایم ملین والی یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے پیپلز پارٹی سے کتنی ہم بہتر پرفارمس دے رہے ہیں پیپلز پارٹی نے جس طرح گورننس کا بڑا گھرک کیا تھا وہ سمپل سا ہے جو کومن سینسن عام ناظرین کو بتانے والی چیز ہے کہ ایک بندہ ہے ہی نیگٹیو میں ہے اس کی پرفارمس تو وہ آپ نیگٹیو کو تھوڑا سا بہتر کر لیں تو آپ کو بڑی زیادہ پرفارمس لگے گی تو یہ وہی بتانے کی ہمیں ہر وز کوشش کرتے ہیں بتانے کی ویسے کوشش کیا ہے یہ تو چیزیں ایسی ہیں جو سامنے نظر آ جاتی ہیں اب سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے تو آپ کی یہ بچت ہے تو بچت کہاں جا رہی ہے ایک سٹھ ارب کو نقصان ہو چکے یونس ڈاگا صاحب کا جو چیلنج ہے جو ان کی اصل پرفارمس پتا چلے گا ان گرمیوں کے اندر لوڈ چیڈنگ کتنی ہوگی کیونکہ ابھی تک تو ایسی کوئی میجر اپورمنٹ نظر نہیں آئی ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اس ساتھ جا ہوگا اس کے علاوہ یہ کہ جس طریقے سے یہ بتا رہے ہیں کہ جی بچت ہو گئی دو سو اسی ارب روپے کا ہم لوگوں کا سرکولر ڈیٹ بھی آپ بتا رہے ہیں کہ ایک سٹھ ارب روپے کا نقصان بھی ہوا ہے یہ نقصان کو پور کرنے میں لگا دیتے سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنا ہی تو ان کا سب سے بڑا دعوت ہے تو نئے فیتے فیتے کہاں سے کاٹنے ہیں یہ پیسے جو آپ کٹھے ہو رہے ہیں یہ نئے فیتے کاٹنے کے لیے نئے پروجیکٹس اننونس کرنے کے لیے اس کے انیشل یہ انیشل وہ کریں گے کیا یہی جو فورنیشن سرون بریکنگ سیرمنیز کریں گے وہاں پہ فیتے کاٹیں گے یہی تو عداد و شمار کا گھورک زندہ ہے ان کو اس سے نکلنا چاہیے اگر آپ نے ریل آپ معنوں میں یہ صحیح حقیقی معنوں میں اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ چیویمنٹ ہے اس میں کیا ہونا چاہیے تھا سرکولر ڈیٹ آج ختم ہونا چاہیے تھا آج کنزیمر اوور چارج نہیں ہونے چاہیے تھے آج بجلی کی تمام تقسیم کار کمپنیوں کے مستقل سربراہان پروپر ایڈویٹیزمنٹ کے رہت ہونے چاہیے تھے کسی کو آپ نے پوائنٹ نہیں کیا پاور جنیشن کمپنیوں کی سربراہان کا آپ نے تقرم نہیں کیا یہ وہ چار پانچ بنیادی اچیمنٹس ہو سکتی تھی جو کہ آپ نے نہیں کی شروع دن سے میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی انٹینشنل تھی کہہ لے کہ جو رائٹ مین فر در رائٹ جوب ہے وہ نہیں ہوئی ہائی ایس آپ کا کام نہیں تھا یہ وارٹر اینڈ پاور یہ ڈیفنس ہائی ایس آپ کو کوئی ڈیفرنٹ کام دینا چاہیے تھا چلیں پھر ان کو کیا دینا چاہیے تھا وہ آپ سے ضرور پوچھے گے وہ پروگرم کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا ان کا اصل کام کیا کام ہے میں آج چھو ختم ہونے سے پہلے آپ سے پوچھ کے جاؤں گی کہ آپ کے خیال میں خواجہ آصف صاحب کو کیا ذمہ داری دینی چاہیتے اگر یہ نہیں دینی چاہیے تھے اور چار سال گزرنے کے بعد پھر اگر اس طرح کی بات سامنے آئے تو اگلے ٹوپک کی طرف بڑھتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن انشور نہیں ختم کرنا آج اس سے پہلے کہ میں آپ سے پوچھوں پنجاب کی بات کرتے ہیں ذرا کسانوں کی طرف جاتے ہیں اور کسان وہ صوبہ جو کہ کسانوں کے بارے میں کسان اسپیشلی اتنی زرعی زمین اتنی زرخیز زمین موجود ہے پنجاب کے اندر وہاں کسانوں کا حال یہ ہے کہ وہاں کے وزیرہ اللہ صاحب کسانوں کی بات کیوں نہیں سن رہا ہے دین چیئرنگ کراس کے اوپر خاور صاحب وہ اعتجاج ہو رہا ہوتا ہے اچھا یہ جو سٹوری ہے آپ علیہ کا حیران پریشان ہوگی کہ پنجاب کے اندر ایک اگری کلچر کمیشن ہے اس کا اس کو کانسٹیٹوٹ کیا گیا اس کا کام کیا ہے اوورویو آف اگری کلچر سیکٹر جو اگری کلچر ہمارا جو زراعت کا شعبہ ہے اس کو رویو کرنا اس کی بہتری کے لئے اقدامات کرنا ہے جو فرٹلائزر سبسیڈی ہے پنجاب کے اندر وہ کس لیول کی لوگوں کو مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے اس میں کس طرح بہتری کی جا سکتی ہے اس کے بعد ریکمینڈیشن دینی ہے آپ نے ملک کے وہ جو میٹ اور جو گوشتہ اور اس کا ساتھ جو دودھ کی مارکیٹ ہے پنجاب کے اندر اس کو کس طرح آپ نے بہتر کرنا ہے کیونکہ اس سے بہت طرح لوگا اپنا رزانہ کی بنیاد پر ان سے انکم بھوری ہوتی ہے اچھا اگری کلچر کمیشن بل کا اس کا فردر ایک ڈرافٹ کیونی کرنی تھی کہ کمیشن کو اور کس طرح سٹینٹھن کیا جا سکے اور جو پانچ وہاں اس کا تھا یہ تھا کہ انسینٹر وائزنگ اگری کلچر ریسرچ کے ریسرچ ایسی کریں جس سے آپ انسینٹر وائز ہو مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر جو نئی پنجاب کے اندر نئی نئی جو ہے فسلیں لگے کوئی ایسے آپ ریسرچ ہو جسے عام کسانوں میں بہتری مفائدہ ہو میٹنگز ہوتی ہیں میٹنگز کال ہوتی ہیں ایجنڈا سرکولیٹ ہوتا ہے چوتیس میمبر یہ کمیشن ہے جس میں وائز ٹانسٹرز بھی ہیں اگری کلچر سیکٹر کے اور ملک کے اندر جو کسان باقی سٹیک ہولڈرز ہیں سیکٹریز ہیں بڑے بڑے ہمارے پنجاب کے وہ بھی سارے میٹنگ میں میٹنگ ہوتی ہے لوگ بچارے لاہور پہنچتے ہیں میٹنگ کے لیے اور وہاں پہ جا کے پتہ چلتا ہے جو میٹنگ تو پوسٹ مون ہو گئی ہے تو یہ حال ہے چیونسل صاحب مجھے تو ایسے ان کے ہیٹ بڑے پسند ہے وہ ہیٹ دکھانے کے لیے وہ ان کو دورہ کرنا پڑتا ہے آپ ان کے ہیٹ کے پیچھے پڑھیں کام بھی تو وہ کرتے ہیں کسی دوسرے تیسرے وہ جانا ان کو اپنے ڈسٹرکٹ میں جانا پڑتا ہے وہاں پہ پیس کانفرنس کرنی پڑتا ہے تو یہ جو کام اصل میں ہوتا ہے یہ بند کمروں میں ہوتے ہیں بند کمروں کے اندر میٹنگ ہوتی ہے تو وہ پھر ایسے اچھا آپ بات کر رہے ہیں کہ خادمہ آلہ صاحب کام نہیں کر رہے خادمہ آلہ صاحب کہتے ہیں وہ بہت کام کر رہے ہیں اتنی ان کی تصاویر بھی آتی ہیں کام کرتے ہیں خالد کھوکر صاحب سے ہی پتہ کر لیتے ہیں خالد کھوکر صاحب چیئرمن پاکستان کسان اتحاد ہے بہت شکریہ خالد صاحب آپ نے جوئن کیا خالد صاحب خادمہ آلہ تو کہتے ہیں کہ ہم بہت کام کرتے ہیں ان کی تصاویر بھی بڑی آتی ہیں پھر وزیراعظم بھی آتے ہیں کسان پیکیج انیونس کرتے ہیں اس کے بعد بھی پنجاب میں کسان بدحال کیوں ہیں سب سے پہلی بات ہے کہ اس وقت تک حکومتی ترجیحات میں ضرورات نہیں ہے میں آپ کو آز کروں کہ ایڈی کلچر کمیشن کی میٹنگ دو فرمری کو رکھی گئی جس کو چیم منسٹر نے چیئر کرنے تھا وہ منصوب کر دی گئی ہم لاہور پانچے منصوب ہو گئی تھے ساتھ تاریخ کی رکھی گئی ساتھ کو ہم لاہور پانچے تو پتا چلا جی چیم منسٹر نے ٹائم نہیں دیا ساتھ کو منصوب کر دی گئی پھر بیس فرمری کو رکھی گئی کہ منسٹر اس کو ہیڈ کرے گا جیس کو ہم لاہور پانچے تو کہا گیا جی کل دو بجے بیٹنگ ہوگی آج منسٹر کو پتا چائم نہیں ہے دوسرے دن دو بجے اب دربار حال سیکٹی ایڈ پانچے بیٹنگ کے لیے تو اطلاع آگے جی ساڑھے تین بجے بیٹنگ ہوگی ساڑھے تین بجے ہم سب بیٹھے تھے تو اطلاع آگے جی آج فر بیٹنگ منصوب کر دی گیا حکومتی ترجیحات میں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کرکٹ کے بارے برابر بھی اہنیت نہیں دیا رہی زراعت کو کرکٹ کے بارے میں اس کو میں یہ کہوں گا اس کو کولا کرکٹ نہ سمجھیں خالد صاحب یہ وہ زراعت ہے جب پاکستان پہ پابندیاں لگی تھی جب ہم نے ایکٹمی دھمگا کیا تھا اسی زراعت نے اس ملک کو سارا دیا تھا آج اسی زراعت کو سارے کی ضرورت ہے اچھا خوکر صاحب آپ کو وجہ کی آپ بتاتے ہیں یہ میٹنگز کی پوسٹ مان کرنے کی پہلی دو میٹنگوں جو سی منسٹر نے چیئر کرنے کی کہ سی ایم صاحب نے ٹائم نہیں دیا اب دیکھیں جو سب سے بڑا آپ کا ایڈوی کلچر ہے جو معیشت کا دارو بزار جس پر ہے معیشت کے لیڈ کی ہیڈی زراعت کو کھا گیا اس کے لیے سی منسٹر کے پاس ٹائم نہیں ہے دو دفعہ بلا کے سیٹی فور میمبر ہے چیف سیکٹی میمبر ہے سیکٹی اس کے ممبر ہے کاشکار اس کے ممبر ہے کچھ ایم پی اس کے ممبر ہے یعنی اتنا بڑا بورڈ بنا کے پھر اس بورڈ ایڈوی کلچر کمیشن کی بقیدہ انہوں نے سیکٹی گریڈ نائنٹین کا پرائنٹ کیا ہوا ہے سیکٹی ٹو ایڈوی کلچر کمیشن یعنی اتنا بڑا بنا کے آپ پورے بہت مہینے خوکر صاحب ایک سجیشن ہے کہ آپ ایسا کریں نجم سیٹھی جیسے بندے کو اپنا کسان اتحاد کا پریزیڈنٹ چیرمن لگا دیں شاید ان کے پاس پی ٹائم مل جائے چیرمن صاحب کے لیے دوسرا سوال یہ کہ اب آپ کا نیکسٹ لائن اف ایکشن کیا آپ کیا کرنا جا رہے ہیں کہ تاکہ جو چیف منسٹر صاحب آپ کے لیے کوئی ٹائم نکالنا ہے کوئی پروٹس کال کریں گے یا وہاں پہ چیزنسٹر آفس کے سامنے جا کے بیٹھیں گے دیکھیں جی اب ہم کیونکہ بجٹ کیار ہو رہا ہے سوکر جی ٹھیک ہے جی ہم اپنی بیٹنگ کر رہے ہیں اپنا لاعامل ہم نے بالکل اعلان کرنا ہے ہمیں اتجاج کرنا پڑا ہم نے پاکستان کی خاطر کرنا ہے جی پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کی معیشت کیونکہ ہمارا ایک ایمان ہے جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے امن و امان کبھی بہتر ہو سکتا ہے جو پجاب ایگری کلچر کمیشن ہے کیا اس سے آپ کو مطلوبہ جو آپ کو فسیلیٹیز چاہیے وہ مل رہی ہیں کیا وہ کچھ اپنا کردار ادا کر رہا ہے یا نہیں وزیرالہ تو لے کسی ایک آدم میٹنگ کے لیے ان کا ہونا ضروری ہے نا کیا کمیشن کچھ کر رہا ہے کہ نہیں آپ کے لیے کسانوں کے لیے نہیں جب اس کی میٹنگی نہیں ہو رہی چار میٹنگا بلا کے میٹنگی نہیں ہو تو کیا کام ہوگا میں آپ کو ایک اور سی بتاتا چلوں کہ ماں پہلے انہوں نے کانوز کی تھی پالیسی سبسیدی دی تھی لیزر لیول پہ اچھا لوگوں نے درخواستے دی نام نکل آیا سارا کچھ ہو گئے ساڑے چار لاکھ روپے لیزر پہ یہ دے رہے تھے اب یک تم کاشکاروں کو بھلا لیا ہے کہ جی وہ ساڑے چار لاکھ نہیں آپ کو سما دو لاکھ ملے گا اب لوگ پریشان ہوگا جھروں میں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے خالد کوکر صاحب جوئن کیا ہمیں جیئرین پاکستان کے ساتھ اتحاد جس کی کمیشن کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ اس کے اندر چونتیس لوگ ہیں عجیب بات یہ ہے کہ چونتیس کے چونتیس کے پاس وقت نہیں ہے چیف منسٹر کے پاس بھی وقت نہیں ہے شاید کسی انفرسٹرکچر کی میٹنگ میں بزی ہوں گے اتنا تو ان کو ہم لوگوں کو تھوڑا سا دینا چاہیے چونتیس لوگوں کے پاس وقت ہے چونتیس لوگ ان کو اگری نہیں کرا پا رہے ہیں خاور صاحب کے ان سے ملاقات کر رہے ہیں میں تو وہی کہا کہ اگری ان کو اسی صورت میں اگری کیا جا سایتا ہے کوئی نجم سیٹھی جیسا شخص وہاں لگ جا جا کے ان کو جیندوری کرنے میں کام جاب ہوتے ہیں اور بھی احالات کچھ بہتر نہیں پنجاب کے اگر خود ٹائم نہیں دے پاتے وہاں پہ ایک حمزہ شباز آجائے حمزہ شباز آجائے اگر وہ بھی نہیں ہے تو کوئی ریلیوینٹ کوئی ایکسپرٹ اس کمیشن کے اوپر بٹھا دیں اپنی جگہ کی اوپر تاکہ وہ کچھ کر تو سکے کسانوں کے لیے اور زراعہ کے لیے اور کسی ایک شخص کی وجہ سے قوم کے اور ملک کی ذراعی شعبہ تو نہیں اس کا پیہ تو نہیں جام ہو سکتا اس کو آگے بڑھنا ہوگا کیونکہ ہم لوگ بارحال اگرکلچر ملک ہیں انڈسٹریل ملک نہیں ہیں اگرکلچر کی طرف ہمیں دھیان دینا پڑے گا اگرکلچر کی بات کریں اگلے ٹاپک بھی اگرکلچر سے لیٹڈ ہے تو اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں قومی اسیمبلی قائمہ برائے خزانہ کے اندر ابھی ہم لوگوں نے تھوڑے دے پہلے آپ کو سٹیٹ بینک کی بات بتائی تھی اب ایک اور بات بھی ہوئی تھی وہ ہوئی تھی خاد کے حوالے سے اور خاد کی بات سویل صاحب ہم بھی ہم نے کچھ عرصے پہلے بھی کی تھی کہ گیس سبسیڈی پر ملتی ہے ان کو اور یہ لوگ خاد ایکسپورٹ کر نیکل کل گزشتہ روز قومی اسیمبلی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اندر یہ ایک بڑا انکشاف ہوا کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گزشتہ ماہ جو خاد تیار کرنے والے مالکان کو یہ اجازہ دی تھی کہ وہ تین سے چھ لاکھ تن خاد ایکسپورٹ کر سکتے ہیں وہ خاد جو پاکستان کے اندر سبسیڈائز نرخوں کی یعنی سستی گیس کی پر تیار کی گئی تاکہ کسانوں کو سستی خاد ملے جب وہ اضافی تیار ہوگی تاب ان کو کہا گیا کہ ٹھیک آپ عالمی مارکیٹ میں بیٹیں اور پیسہ بنائیں کل گزشتے روز کمیٹی کے اندر یہ انکشاف ہوا کہ سب سے متلکہ وزارت جو وزارتیں نیشنل فوڈ سیکیورٹی ہے جس نے ملک کے اندر کسانوں کی صورتحال شعبے کی صورتحال وہ دیکھتے ہوئے حکومت کو ریکمینڈ کرنا ہوتا ہے کیابنٹ کو ریکمینڈ کرنا ہوتا ہے انہوں نے ایک سادی رابطہ کمیٹی کو اس سمریکی بھرکون مخالفت کی کہ یہ خاد جو پاکستان کے غریب کسانوں کے لیے تیار کی گئی ہے سستے گیس کے نکھ پر تیار کی گئی ہے یہ اس کا فائدہ صرف اور صرف ملکی کسانوں کو ملنا چاہیے مالکان کو نہیں یہ باہر جا کے زیادہ منافع کمائیں گے مخالفت کے باوجود خاد ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی ابھی تو سہیل صاحب بات ہو رہی تھی فود سیکیورٹی ضروری کے طرح ہے اگر ضروری ہوتی تو پھر اس منسٹری کی بات سنی جاتی نا اپنے ایک یہ بات نہیں سنی اب انہوں نے یہ کہا ہے کمیٹی نے ریکمینڈیشن دیئے سفارش کیے کہ اگر جو وہ فرق جو سستی گیس فراہم کی گئی یوریا مالک خارخانوں کو اس کا جو پرائس دیفنچل ہے وہ رقم ان سے حاصل کر کے ڈریکٹلی سبسڈی یا کسانوں کو ریلیف دیا جائے یہ تو نہ کرنے والی باتیں آپ کا ممن صاحب دیکھیں کمیٹی نے اپنے رول پلے کیا ایک آئیڈیا ان کو ریکمینڈیشن دیئے کہ خدارہ کسانوں کی طرف دیکھیں جب وہاں پر یہ بات کی گئے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اس سارے گورک گندے میں فائدہ کس کا ہو رہا ہے کس کی جیم میں بڑے نوٹ جا رہے اصل سٹوری تو یہ ہے جنہوں نے خاد بنائی سستی گھیس اصل کر کے خاد کی تیاری کے اندر ستر پرسنٹ لاغت ہوتی ہے جب فیول سستہ ملا آپ نے اچھا خاصا پیسہ بنائیں گے تو آف کورس ان کی جیمبوں میں جائیں گے کوئی اور بینیفیشری ہو سکتے ہیں اس کا فیلحال مجھے نہیں پتا کیونکہ کوئی ثبوت نہیں ہے تو ایسے بات کرنی نہیں چاہیے دوسری طرف وہاں پر یہ کہا گیا گدشتہ روز جہاں مسلسل مسئلہ اٹھا رہے تھے کہ کسانوں کو سولہ سترہ پرسنٹ پر کرزہ ملتا ہے اس کے اوپر بات چیز جال دی ہے کہ میٹی نے یہ بھی ریکمنڈیشن دی ہے کہ ان کو سنگل ڈیجٹ یعنی کی میکسیمم سات سے نو پرسنٹ کے درمیان ان کو سود کے اوپر کرز دیا جائے وہاں گورنرس سٹیٹ بینک کے اور وزارت خزانہ کے حقام کی جانے سے یہ یقین دھیانی کروائی گئی ہے کہ کسان پریشان ہے مشکل میں ہے لیکن امید رکھیں آئندہ والے بجٹ میں سٹیٹ بینک کے پاس یہ تو پاورز ہیں اٹلیسٹ جو ملک کے اندر جو انٹرسٹ ریٹ کو کنٹرول کرنا ہے وہ سٹیٹ بینک کا پاکستان کا جو آرڈننس ہے جو ایکٹ ہے جس قانون کے تحت سٹیٹ بینک کا پاکستان کام کرتا ہے وہ یہ پاور ان کو دیتا ہے کہ یہ قومی جو بینکس ہیں ان کے اوپر یہ قدگن لگائیں کہ یہ سرہ کے انٹرسٹ ریٹ نہ کریں تو وہ ریکمنیشنز کیا شورنس کیا دے رہے ہیں اچھا اسے کے ساتھ سہل صاحب ایک اور چیز بھی یاد کر لیجے گا کہ جو سبسیڈی جس سبسیڈی سے بنی سبسیڈی دی گئی تھی گیس کے اوپر اس سے بنی یہ خواد کیا وہ سبسیڈی ہی کم از کم واپس کی گئی یا نہیں یا وہ سبسیڈی بھی کھا گئی وہ سبسیڈی کسی نے واپس نہیں کہ یہی تو ماجرہ ہے کہ وہ سبسیڈی کسانوں کے نام پر دی گئی تھی اس کا بینیفٹ کسانوں کو ملنا چاہیے نہ کہ ان مالکان کو ملنا چاہیے جو پہلے ہی منافع کمارے ہیں گمن صاحب نے جو سوال کیا وہ جو شرحصود اور گورن سٹیٹ بینک کے کردار کا سارا وہ معاملہ چلتا ہے پیچھے وزارت خزانہ کی بیکنگ سے اب انہوں نے کل یہ کہا ہے آپ یہ بات مان رہے ہیں کہ یہ ایٹانومی آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ریگولیٹری جو ادارے ہیں جو ان کے پاس انڈیپیننٹ جو انڈیپیننٹ اورڈنرس کے انڈر کام کرتے ہیں وہ انڈیپیننٹ ہی پھر نہیں کام کر رہے اچھا سر جواب لے لیتے ہیں پہلے جواب لے لیتے ہیں میں وہی پوچھنا چاہتا ہے کانونی طور پر سٹیٹ بینک کو یہ اجازت ہے لیکن ایکسسائز کرتے وقت انہیں بھی تھوڑا سا کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو کسانوں کو اس مسئلے کا سامنا ہے ہم ذریع ترقیاتی بینک کی تشکیلے نو کر رہے ہیں اس کے حالات بہتر بنا رہے ہیں کسان امید رکھیں کچھ عرصے کے اندر جب ذریع ترقیاتی بینک کی حالات بہتر ہو جائیں گے تشکیلے نو ہو جائے گی تو پھر ہم انٹرسٹ ریٹ بھی کم کروا دیں گے فتہ یہ چلا ہے کہ ذریع ترقیاتی بینک کسانوں کو اس لیے کم شرح سود کے اوپر کرز نہیں دی رہا کہ اس کے اپنے مالی حالات اتنے خراب ہیں کرزیں ماف کرتے ہیں اپنا لاؤس اور آل پورا کرنے کے لیے انہوں نے کسانوں کے اوپر شرح سود زیادہ رکھیں گے کسانوں کے اوپر ہو جاتی ہے قریب ہی ذریع ترقیاتی بینک کی بلڈنگ ہے لیکن ان کے اپنے شہانہ خرصے تو ایسا نہیں لگتا کہ مالی مشکلات کا سامنے اس سے تو لگتا ہے بڑے کسی بہت ترقی آفتہ اگرکلٹرل ملک کا کوئی بینک ہے صرف ایک کومنٹ شیلٹ بینک کا پاکستان اگر کرنا چاہے تو صرف ایک نوٹیفکیشن ایشیو کرے کہ اگرکلٹر بینک کا جو ٹیکس ہے جو انٹرسٹ ریٹا اس سے زیادہ وہ نہیں حصول کریں گے کام باتا چیک ہے اور اس کے بارے میں ہم نے پہلے بات کیتی اگر ہو جائے تو پھر چیک ہے نہیں ہو تو پھر ہم کیا کہہ سکتے سوائے آواز اٹھانے کے وسلم بورز ہیں وسلم بلوئنگ کے علاوہ کیا ہو سکتے ہیں لیکن ٹیکس کی بات کر رہے ہیں تو اگلے ٹاپک پہ چلیں گے اور ٹیکس کی مد کی اندر سیلز ٹیکس ہر کمپنی کو دینا ہوتا ہے ہر اس کمپنی کو جس نے سیلز کرنی ہے لیکن یہاں نئے نئے طریقے انوینٹ ہوتا ہے پاکستانی ویسا بہت انٹیلیجنٹ قوم ہے چوری سیلز ٹیکس کی کرنی ہو تو بڑے بڑے طریقے ڈھونڈ لیتے ہیں یہ بٹی تھا چہہتر ارب روپے کچھ چھوٹی اماؤنٹ نہیں کا سیلز ٹیکس کیسے چوری ہو پاکستانی قوم تو جو انڈسٹریلسٹ ہیں یا جو کمپنی چلا رہے ہوتے ہیں شاید وہ اتنے ذہین ہو جتنے ان کو مشرد دینے والے ٹیکس حکام ذہین ہوتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے اپنی بچانا ہے اس بات کا انکشاف گزشتا روز پبلک آنٹس کمیٹی کے اندر نوید کمر صاحب جو چیئر کر رہے تو انہوں نے کہا انہوں نے کہا ارب روپے کی جو ٹیکس سٹوری ہو رہی ہے دیکھئے آپ کے افسران اور آپ کے ملازمین بھی کہیں نہیں کہیں فسلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک سو بیس روپے کا ٹیکس سیل ٹیکس کمپنیوں نے ریکاور کیا لیکن قومی خزانے میں جمع نہیں کروایا ایف جب اڈیٹر جنرل پاکستان انیوالمنٹ کی آرڈٹ پیراز بنے ان کی اڈیٹر جنرل کی ٹیم کی افٹس کے بعد بیس روپے کی ریکاوری ہو چکی ہے اس کے بعد کچھ کیسز عدالتوں میں چلے گئے جن کے اوپر حکم اتنا ہے لیکن چھتر ارب روپے کی وہ رقم ہے جس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے کوئی سٹے آرڈر نہیں ہے لیکن ایف بی آر چار سالوں سے اس رقم کو ریکاوری نہیں کر پایا کیوں نہیں کر پا رہا دو دن پہلے رہنی کا جب داکر رشاد جو نئے ایف بی آر کے چیر میں نے جس طرح ان کی ٹانگیں کام پر ہی تھی سپریم کورڑا پاکستان کے اندر ان کو ایک سوال کا جواب نہیں آ رہا تھا میں وہاں پر بیٹھا سوچ رہا تھا اگر ہمارے اتنے انسیٹویشن دیکھیں ٹیکس کا انسیٹویشن کسی ملک کے اندر ریڈ کی اڈی کا رول پلے کرتا ہے کہ وہاں پہ اتنے کمزور لوگ بیٹھے ہوں گے تو وہ کیا کریں گے جب ان سے پوچھا گیا کہ جی اتنے لوگوں کی اتنی بڑی بڑی پروپٹیز ظاہر ہوئیں کسی ایک بندے کو آپ نے بلا کے پوچھا کہ بھائی جان آپ نے اتنی پیسے ہیں آپ کے پاس اتنی آفشور سمپنی ہے پیسہ کتنوں گمائیا ہے کتنے لائکے کی ہو ہمیں بھی تو کچھ بتائیں یہی صورتحالتی یہی چیئرمن ایف بی آر کے صورتحالتی کل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر انہوں نے وہاں پہ غلط سٹیٹمنٹ دی چیئرمن نے ان کو وان کیا کہ آپ ہمیں گمراہ کر رہے ہیں مراتے لینی ہے اگر چیئرمن یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی لیول بیس ٹرائے کر رہے ہیں تو لیول کو بڑھا لیجے اس کے بعد پھر لیول بیس ٹرائے کر لیجے کیونکہ ملک کو اس وقت ٹیکس کی بڑی ضرورت ہے اور ٹیکس چوری کی کام ضرورت ہے ایف بی آر بڑے بڑے مگرمچوں کی طرف تو ہاتھ نہیں ڈالتی چھوٹے چھوٹے یا سیلریڈ پرسنز کی طرف وہ ضرور آ جاتے ہیں اور ان کو پھر نیب کی طرف سے بھی میسجز آتے ہیں پتہ نہیں وزیراعظم صاحب کو یہ میسج جاتا ہوگا یا پھر حکومت میں یہ میسج جاتا ہوگا یا نہیں جاتا ہوگا مجھے اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے وہ ملک سے باہر رہتے ہیں ٹیک ہے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہے ہمیں فیڈبیک ضرورت دیجئے گا باقبر صبح کے نام سے پیس پوک وارڈ ٹوٹر کو موجود ہے ہمیں بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہے گا اللہ حافظ و ناستہ موسیقی